بجائے میں چار آؤں کے جو ایک اور کنمینر جنہوں نے بہت محنت کیا ہے ہمارے بلے محترم ہمارے چچا جان جاوید شاتی صاحب میں ان کے لیے اتنے ہی کہوں گا پیار کا رنگ مل دیا میں نے دیکھ تجھ کو بدل دیا میں نے اس نے تیری قسم کھلائی تھی اور سب کچھ اگل دیا میں نے زور جہاں تعلیوں سے استعمال کرے جاہید شاتی صاحب بھی دو چار چینم سے بھی سن لیے جائے پھر باہد انسالی صاحب ہوں گے آپ ہوں گے یہ مشاعرہ ہوگا اسی طریقے سے آپ سکون بنائے رکھئے ہماری ویدھایا گیشی امتی تھاکور صاحبہ جلوہ فروزہ ڈائیس میں صدارت فرمائے ساجی سیڑ صاحب صدارت فرما رہے ہیں اور آپ کو برے سغیر کے نام وار شاعر حضرت واحد انساری کو سننا ہے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ کنٹینو ایک ہفتے سے اس پروگرام کی محنت میں لگا ہوا ہوں لیکن میرا بھتیجہ ہے یہ بات اللہ گئے میرا ہم عمر ہے واحد انساری میرے بڑے بھائی ہے تو میں چچا ہوا اس کا اس لیے ہمیشہ مجھے چچا ہی کہتا ہے آئیے دوستو اقبال ساحل برما کو لے کر آواز اٹھا رہا تھا میں آج کی اس ڈائیس سے آپ تمام حضرات کی جانب سے پھر ایک مرتبہ عزازی شخصیت ہماری بدھایا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہتا رہوں گا تاہیی ماف کرنا میری بڑی بہن میں ہمیشہ کہتا ہوں جھاسی کی رانی ہے اس لیے آپ اسمبلی میں برما کے مددے کو اٹھائیں اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ میں دوسرے کانگریز سماج بادی مسلم لکھ اور دیگر پارٹیو کو جو نہ ودھائے گے وہ بھی اٹھائے گے آئیے میں آپ کو واحد انساری کو سننا ہے میں چار مصرے پیش کرتا ہوں اور ایک بات یہ ارزو کر دوں گی بھائی برائے مہربانی واحد انساری صاحب کے پڑھنے کے بعد اللہ کے لیے ایک شخص بھی مشاعرہ گا کے باہر نہ جائے کیونکہ برما میں جو ہمارے معصوم بے قس مظلوم ہمارے ایمان والے بھائی بھیلوں کے ساتھ میں جو ظلم زیادتی ہوئی کچھ بیچارے زندہ ہے اللہ ان کے ساتھ میں خیر کا بہتر بہتر کا معاملہ کرے جو مر گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے ان کے لیے حسال سواب ہوگا پھر دعا ہوگی اور مشاعرہ کا اختتام ہوگا ہمارا مشاعرہ کرانے کا ایک مشاہرہ احتجاج کرانا مقصد ہے تاکہ واہ واہ شورت کمانا شورت تو دوستو آپ کے صدقی میں اللہ نے پورے ہندوستان میں آپ کی اس بھائی کو واحد انسار یہ لوگ جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں میں پڑھتا ہوں میں چار مصرے پیش کرتا ہوں برما کو اپنے ذہن میں رکھیں اگر آپ کا دل کی اگر بات ہو آپ کے جذبات کی بات ہو آپ تاب حضرات کی صدائیں مجھ تک محسوس ہونا چاہیے آپ کی سلیمان صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں ڈائیس پر تشریف لائے دعا آپ ہی کو کرنی ہے ہمارے جمعیت علماء کے صدر ہے سنے دوستو میری آواز سے آواز ملائے پکڑ وہ کرتا ہے کیا ایسے چھوڑ دیتا ہے آپ کے حامان قانون میں دیکھا امیہ بن خلف کا حال کیا ہوا اللہ کی قسم جو ایمان والے کے اوپر ہاتھ ڈالے گا اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے مچار مصرے پیش کر رہا ہوں اگر بات سچی اور اچھی لگے تو جس طرح آپ حضرات ہمیشہ آپ کی اس بھائی کو بھرپور اپنی دعاوں سے نواز تے اسی طرح نواز دیجئے گا جہدہ فرمائے پکڑ وہ کرتا ہے کیا ایسے چھوڑ پکڑ وہ کرتا ہے کیا ایسے چھوڑ دیتا ہے خدا تو ظلم کی گردن مرول دیتا ہے خدا تو ظلم کی گردن مرول دیتا ہے خدا تو ظلم کی گردن مرول دیتا ہے جب حیال برمت دل کو جھنجو دیتا ہے جو سایہ دے سبھی کو اس شجر کو بھیج دے اللہ جو سایہ دے سبھی کو اس شجر کو بھیج دے اللہ جو سب کا درد سمجھے اس بشر کو بھیج دے اللہ عمران بھائی زہروش بھائی جب سے تائی چائے والے کے اچھے دن آئے ہیں ملکوں کے ہر ناغری کا جینہ حرام ہو گیا ہے کہیں گھر واپسی کہیں لب جہاد کہیں گوشت کو کھانے والے پاکستان جائے کہیں گائے کے نام پر قتل عام کیونکہ گائے کا جہاں مددہ آیا تم میں تائی میں خود اس بات کا گوہ ہوں شہزاد پتل گوہ ہے کہ کچھ ہمارے پریشی برادری کے جانور پکڑے گئے تھے جب تائی کو فون گیا تو تائی سب سے پہلے پہنچی کہ بھائی یہ اپنا آپسی میٹر ہے اس کو آپ بھگوا ہے اس کو دھرمت کا آپ نام نہ دے تائی نے جملے کہے کہ میں سلام کرتا ہوں اور چار مصرے پیش کر رہا ہوں دوستو ہم کو بولنا ہوگا پاستان مجھے کہتے ہیں کہ جعوید ہی شایدی آپ بہت پیکھا بولتے ہو میں کہتا ہمیشہ دوستو بولنا ہوگا کیونکہ زب ظالم جب سر اٹھا رہا ہے تو بولنا ہوگا اگر ہم نہیں بولے گے تو اللہ کی قسم ہماری آنے والی نسلے نہیں بول پائے گی میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں اگر بعد آپ کی دل کی ہو آپ حضرات میری آواز سے آواز ملا دے نا پھر آپ کو حضرت واحد انساری کو سننا ہے سننا ہے ملاحظہ فرمائے جو سایا دے سبھی کو اس شجر کو بھیج دے اللہ جو سب کا درد سمجھے اس بشر کو بھیج دے اللہ نائے حاکر کی نائل سافیہ ہے ظلم کی حد تک میرے شہر والوں بہت ہمت کے ساتھ سے یہ شیر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے نائے حاکر کی نائل سافیہ ہے ظلم کی حد تک حکومت کے لیے حضرت عمر کو ملاحظہ فرمائے ملاحظہ فرمائے